آعوذ باللہی من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وصحبہ وبارک وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو تمام مخلوقات کی شکل و صورت بنانے والا ان کو زندگی بخشنے والا اور اس جیسی ناتداد مباتات کو پیدا فرمانے والا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچنار کی یہ پکڑے بیٹا شاپر میں ڈال یہ کچنار کی میں پھڑیاں اتا رہا ہوں یہ اس قدر فیدے والی چیز ہے نایے کہ ہم ان چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں اس قدر فیدے والی چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو بلکل بھولے بیٹھے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے ہم ان چیزوں کو بلکل بھولے بیٹھے ہیں یہ میں کچنار کی پھڑیاں اتا رہا ہوں یہ کچنار جو ہے کچنار جو ہے یہ قدیم ترین نباتات میں اس کا شمار ہوتا ہے اور امراضِ نصمہ کے لیے اور جسم کی ضائل حرارت کو دور کرنے کے لیے یہ ایک مانی ہوئی نباتات ہے یہ ایک مانی ہوئی نباتات ہے شاپر کرو بیٹا یہ رب العزت کے خزانے ہیں زمین ادھرہو بیٹا رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہم ان کو بھولے بیٹھے ہیں بچے بھی مرے ساتھ آئے ہیں آج ہم کچنار کی پھلیوں کو پکائیں گے اور ان کا مزا بھی لیں گے اور ان سے توانائی بھی حاصل کریں گے یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہمارے پاس چیابی نہیں ہے ہم ان کو بھولے بیٹھے ہیں یہ ہماری قدیم ثقافت کے ساتھ یہ چیزیں جورا ہوا کتے ہیں آج ہم کچنار کی پھلیاں لے لے آئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کہاں ہے ہم کچنار کی پھلیاں ہیں یہ ایک لا جواب چیز ہے کچنار کو امراض مخصوصہ خواتین کے لیے ایک خاص ناموری حاصل ہے ایک حابس الدم اس کو تصور کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے تو قدیم دور میں اس کو پکا کر پرکاری طور کے کھایا جاتا تھا لیکن آج زمانہ بدل گیا زمانے کی جدد کے دوکھے میں آ کر ہم ان چیزوں کو بھول گئے تو آج انشاءاللہ میں یہ آپ کو امراض دکھا رہا ہے اس کو پکا کر ہم کھائیں گے آپ بھی زور ٹرائے کیجئے گا اتنا زیادہ ان کا مزہ آتا ہے اتنا زیادہ ان کا زیادہ ان کا زیادہ آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو جتنے بھی میرے دوست صحباب میری ویڈیو کو پذیر آئی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ